آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ آدمی اگر ہدایت کی طرف یا اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا عجر کیا ہے چلیے پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دائلہ هدن کان لہم من العجر مثل اجور من طبعہ لا ينقص ذالک من اجورہم شیئہ ومن دائلہ ظلالت کان علیہم من الاثم مثل آثام من طبعہ لا ينقص ذالک من آثامہم شیئہ رواہ ابو داوت فی کتاب العلم حضرت تمامے رواہ مسلم فی کتاب العلم یہ مسلم کی روایت ہے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں لائے ہیں مسلم شریف میں کہ جو آدمی ہدایت کی طرف بلائے ایک بات بولوں تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے جی نعمت ہدایت ہے اسی وجہ سے سور فاتحہ میں صرف ایک ہی دعا ہے ہدایت کی یہ دعا دعا مفروض ہے یعنی یہ فرض دعا ہے اس کے علاوہ جتنی دعا ہیں سب سنتوں میں داخل ہیں مگر ایک دعا ایسی ہے جو دعا مفروض ہے فرض ہے یہی وجہ ہے کہ مقتدی کو بھی پڑھنا لازم ہے یہ دعا مادنی ضروری ہے اور امام کے لئے بھی بڑا عجیب مقتدی ہے دعا مفروض چھوڑ دے رہا کہہ رہا نماز ہو جاتی بلتا ہے ہدایت کی طرف دعا ہے اور ہدایت کی رہا ہے ایدن السراط المستقیم ایدن السراط المستقیم تو جو ہدایت کی طرف بلائے اگر آدمی ہدایت مان لیتا ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو جتنا سواب وقا ملی وقا یہ حکم ملی ہوتا ہے دیکھو یہ کرتنا ہے یہی لیکن وہ کر رہا ہے تو جتنا سواب اس کو ملنا ہے اتنا اس کو کمی نہیں ہوگی نہ اس کے اندر کمی ہوگی نہ اس کے سواب میں کمی ہوگی اور اگر کوئی زلالت ہے ہدایت کی این زلالت ہے تو ہدایت کے این اگر کوئی گم رہی کی طرف بلائے امولی صاحب بول لیتا ہے کہ ایک نوجوان سے کہا جائے ری یار نماز کے ٹائم ہوگا چلو نماز کرے بپا گئے ہیں نا بپا اس کے قبر میں جانے والے ہیں تجھ سے کہا جا رہا ہے تو نماز پر تجھے ہدایت کی طرف بلائے جا رہا ہے صلاح کی طرف بلائے جا رہا ہے کہا چلو بھائی نماز پڑھو ازار ہوئے گی کہا تب بپا گئے ہیں بپا گئے ہیں بپا تیری قبر میں جانے والے ہیں بپا گئے ہیں قبر میں بپا گئے ہیں محجر میں تجھے ضرور نہیں نماز پڑھنے کیا اس لئے کہ باپ نے اس کی عادت نہیں ڈالی ہے نماز باپ کو بھی اگر اس نے توجہ نہیں دی تو پکڑا جائے گا قیامت کے لئے بیٹے کو پر توجہ کیوں نہیں دی تو کتنے مولوی ہیں جو زلالت کی طرف کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے دربار سے بھی ملتا ہے یہ فلاں دربار ہے یہ دربار بنا کر کے بیٹے مکار یہ دربار بنا کر کے بیٹے ہیں یہ زلالت کی طرف بلا رہے ہیں تو جتنے لوگ ان کے بلانے کی وجہ سے گم رہی کے راستے پر آئے جتنے لوگ اس کمرہ ہی کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے ان کا گناہ ان کے اوپر لدتا جائے گا بغیر کسی کمی کے لہذا آدمی سوچ سمجھ کر کے ہدایت کی بات اور زلالت کے بارے میں سوچے جی اچھا اب یہ اللہ کی طرف بلانا ہدایت کی طرف بلانا اسے مولانا لوگوں کا کام ہے آپ لوگ ان کے چھٹی ہے چھٹی نہیں ہے ہاں مولانا لوگوں کی ذمہ داری ہیں ذرا بڑھی ہوئی ہیں لیکن آپ کو بھی ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح رباہ البخاری آیت کا مسئلہ یہاں قرآن کی آیت نہیں ہے شاہرہین نے کہا ہے یہاں آیت مراد نہیں ہے کہ تمہیں قرآن کی کوئی آیت معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچا دو آیت بھی ہے اور کوئی مسئلہ دین کا معلوم ہے وہ بھی پہنچا دو وہ آیت میں داخل ہو اور کیسے پہنچانا ہے انی میری طرف سے پہنچاؤ اللہ اکبر پتہ نہیں کن کن یہ فلا بزرگ نے کہا تو اکابرین یہ کہتے ہیں فلا صاحب نبی نے فرمایا پہنچانا ہے اگر تم میری طرف سے پہنچاؤ جو میں نے تم کو دیا ہے یہ میں نے تم کو دیا ہے کیا دیا ہے ذرا اس حدیث پر رکے رہے ہیں وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح حضرت امام حاتم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مستدرک علیہ السلام میں کتاب علیم کے اندلہ راوی اس روایت کے عبور ہوئے رہی ہیں حضرت عبور رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کو پکڑے رہو گے تو کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگی کونسی چیز کتاب اللہ سندت رسول یہی دونوں چیزیں یہی دونوں چیزیں انی ہیں میری طرف سے پہنچاؤ اگر تم کو ایک بھی مسئلہ معلوم ہو لا ان پیر لا ان فقیر لا ان امیر لا ان غریب ان نین میری طرف وحد اسرائیلیات بیان کر سکتے ہو بیان کرنے کی جز دیکھو اسرائیلی روایات کی تین قسمیں ایک ہے ما یوافق الحق شریعت کے موافق فیونقل آپ نقل کر سکتے ہیں اور دوسری بات ما یخالف الحق جو حق کے خلاف ہے فلا یونقل اچھا وعمل مشتبہ لم یتزوج ہو پتہ ہے فلا تصدقوں ولا تکذیبوں لیکن بیان کر سکتے ہیں فیونقل کیوں لئن نفیہ العبارہ والعزاد شارعین نے لکھا ہے اس کے اندر عبرتیں ہیں عزاد سمجھ میں آگا ہوتا ہے آدھا تیہا سمجھ میں آگا جائے تب وہ غنیمت ہو سمجھ لو جے تو بلگو امی ولو آیا میری طرف سے ایک مسئلہ بھی اگر آپ کو معلومت ہو سو لوگوں تک پہنچا دعوت جو ہے دعوت علی اللہ کب کرکچا ہے کب کرکچا ہے ہاں کب نہیں یہ ایسی عبادت ہے جس کے لئے وقت متعین نہیں ہے جسے زندگی کا مشن بنا لیا جائے دلیل حضرت نو فرماتے قَالَ رَبِّنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارَ دعوتِ لَاللَّهُ زندگی کا مشن ہے لَيْلًا وَنَهَارَ ایسی عبادت ہے جس کے لئے وقت متعین نہیں ہے رات دن میں نے پکارا ان کو بلایا قَالَ رَبِّنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارَ نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا بلایا ہمیں تو زندگی کا مشن بنا لیا جائے دعوتِ لَاللَّهُ آپ لوگ تو سمجھو سال بھر میں کر لیے یا کر لیتے ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے برابر مسلسل یہ کام چلنا چاہیے دعوتِ لَاللَّهُ زندگی کا مشن ہو جانا چاہیے اچھا طریقہ کیا ہے اس کا میں بہت عجیب نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں پہلے وہ اللہ نے فرمایا اُدُعُ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمُعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُ مِلْنَتِهِ تین طریقہ ہے اپنے رب کی طرف تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف اُدُعُ الٰى سَبِيل یہ سبیل کیوں کہا گیا سبیل یہ دیکھو کہیں ہے اپنے رب کی طرف بلاؤ یہاں کہا گیا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ یہ راستہ کیا ہے ارے بھئی کسی منزل پر آپ کو پہنچنا ہے کہیں جانا ہے آپ کو اب آپ یہاں سے چلتے ہیں اپنے گھر سے کہیں جانا ہے آپ کو تو جانا ہے وہ آپ کی منزل ہے پڑھا پڑھا اب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے تو راستے پر چلیں گے تم ہی نہ پہنچیں گے اسی وجہ سے اہدینہ میں سراط المستقیم راستہ کیلئر کیا گیا ہے راستے پر چل کر کے تبریزوانِ الٰہی کی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے اسی وجہ سے سبیل لائے گیا ہے اُدُعِ الٰى سَبِيل راستے پر چلو گئے میں تو جاؤ گئے کیسے اُدُعِ الٰى سَبِيلِ رَبْد بِالْحِکمہ حکمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مقتضی حال کے مطابق مقتضی حال کے مطابق سمجھ سے کیا ہوتا ہے یہ قدمی لوٹہ لے کے جات ہے ہاں کہاں سنڈاز کرنے جا رہا ہے اب مولی صاحب کھاں سے رکو ہو کیا بات ہے ارے کون دین کے بات بتا ہے ارے جان دو یہ وقت ہے نہیں مقتضی حال کا مطابق نہیں نہیں تو ہی ہاں ہاں تو دھوڑت بھوئی دوسرے کام میں لگ جائے ہو تو جان دو مقتضی حال کے مطابق نہیں تو مقتضی حال کے مطابق ہونا ہاں مقتضی حال کے مطابق دیکھنا ہے آپ کو تو حضرت یوسف کو دیکھئے وَدَخَلَ مَاُسْشِجْنَ فَتْعَان حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو ان کی بیرک میں دوئی نوجوانوں آئے گئے ہیں وَدَخَلَ مَاُسْشِجْنَ فَتْعَان دونوں میں خواب دیکھیں ہم آئیں کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کو اچھے آدمیوں میں سے دیکھ رہے ہیں اِنَّا نَرَاقَ مِنِ الْمَحْسِنِينَ کہا بات کیا ہے کہا کہ ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے بتاؤ تو وہ کہنے لگے اِنِّ اَنِّ اَاصِرُوا خَمْرَا میں انگور سے شراب نہیں چوڑ رہا ہوں دوسرا کہہ رہا ہے کہ تھالی میں خان میں کچھ روٹیاں ہیں میرے سر کے اوپر وہ خان رکھا ہوا ہے اور چیڑیاں جو ہیں ان روٹیوں کو لے جا رہی ہیں اس خواب کی تعبیر چاہیے اے یہ ہے کونوں سائنس ناک بلائے لو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس نبی کو یہ علم دیا تھا بہت باریک علم ہے سائنس اس کی گرد کو نہیں پاسکتی گرد کو یہ ایسا علم ہے ایک عجیب و غریب علم ہے اور علوم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر موسیٰ اور خضیر کا دیکھو عجیب و غریب علم ہے سائنس سے پڑے ایسا مریکل ہے وہ اس کے قرآن کے سوا اور بات کرو جیسی چیز کی قرآن کے بارے میں بات ہی مت کرتاوں ہوا ہی جاز اور کار کبو کبو تکرائنے ہیں ہوا ہی جاز اور کار کا ٹکرہ کار کار سے تکراؤ تو کیا کہہ رہے تھے تو وہ حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہا تھے کہ یا اس کا مطلب جیل میں کھنوں دیا جاتا رہا ہے پہلے کہ طریقہ کھانا آ جان دو کھانا کھانو اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اب کھانے کا انتظار درمیان میں جو وقفہ ہے موقع مل گئے کہنے لگے اپنے دو ساتھیوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دے دی پتہ یہ چلا کہ دعوت اللہ کا کوئی وقت متعین نہیں یا دعوت اللہ کے لئے کوئی جگہ بھی متعین نہیں جیل میں بھی آپ کو بھی کر رہا ہے اگر جیل میں بھی ہے باہر ہے تب بھی جیل میں ہے تب بھی جہاں بھی ہے تب بھی دکان میں ہے تب بھی آپ کو ہر جگہ دعوت اللہ پیش کرنا ہے تو یہ حکمت ہے نرمی کی جگہ نرمی سختی کی جگہ سختی اختیار ملہوز ہو تو اختیار تیوالت ملہوز ہو تو تیوالت سریح اگر سراحت نہیں تو کناہ ہے نبی علیہ وسلم فرماتے تھے دیکھتے تھے کہ یہ برائیس آدمی موجود کیا بولتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کیا ایسا ایسا کرتے ہیں آپ کو معلومہ کیا کیا ایسا ایسا کر رہا ہے لیکن آپ سراحت چھوڑ کر کے کناہ کی طرف آ رہے ہیں یہ دعوت ہے یہ طریقہ حکمت بولتے تھے ادو الی سبیل ربکا بلحکمہ اچھا یہ بہت عجیب ہے والموعزت الحسنہ اور بڑے حسین موعزت کے ساتھ موعزت مند خیر خواہی آپ کسی کو نیک بات بتا رہے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو ایسا لگے جیسے آپ اس کے خیر خواہ ہیں ایسا لگے لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے کبھی کبھی آدمی خیر خواہی کا لفظ نکالتا ہے لیکن لفظ کو چوائس نہیں کر پاتا ہے اور اس کے دل پر خراش لانے کا سبب بنتا ہے زیادہ الحسنہ کی قید لگے گی دیکھ رہے ہیں کیا کتاب ہے اللہ اکبر آپ خیر خواہی کا جملہ نکال رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ خیر خواہی کے اس جملے کو وہ دل پر لے لے لہذا آپ کا جو یہ جملہ ہے آپ اس کو حسین بنا کر پیش کریں خیر خواہی ہے مگر خیر خواہی کا یہ جو اسلوب ہے یہ جو الفاظ ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے لہذا آپ اپنے خیر خواہی کے اس کلام اس اسلوب کے اندر حسن ڈال دے حسنہ اللہ معالوسی نے بڑی پیاری بات پیش ہے کہ اصول دعوت دو ہی ہیں حکمت اور معجزت وہ جو جدال ہے نا بحث کرنا وہ طریقے دعوت میں شامل ہے اصول دعوت میں نہیں ہے یہ نکتہ ہے اللہ معالوسی کا ضرورت پڑے تو وہ طریقے اختیار کر لے کونوں اسلوب سے نہ ہی مانت تھا چل بھیک 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 ایک صاحب بولنے لگے کہ آپ لوگ کہتے ہو یہ صحیح ہے آپ لوگ کہتے ہو یہ صحیح ہے تو میں نے فون کو پر بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تو تاکہ فلا صحابہ آپ اسے مناظرہ کر لیجی میں نے کہا کس سے ہے جس کا نام بتا میں نے کہا اس کی عوقات ہے سامنے بیٹھنے کی کس زبان میں بات کرے گا اس سے بولو مناظرہ عربی میں ہوگا اور ایک لفظ اردو نہیں بولے گا پورے مناظرے کے دوران یا انگلیش میں مناظرہ ہوگا ایک لفظ کوئی زبان اور نہیں بولے گا رکھ میں نے کہا پہنگو تو یہ حال ہے یہ حال ہے مجادلے میں کیا ہوتا ہے مباحثے میں مباحثے میں کبھی کبھی ہوتا ہے تو آسنین چڑھانے لگتا ہے تو وہاں حسنہ کی ضرورت نہیں ہے شہر وہاں احسن کی ضرورت ہے کیا کتاب ہے کیا اس نوبے بول لے کا قرآن حقیب وہاں لڑائی جھگڑا ہوئی شکت ہے اس لئے کہ بحث مناظرے کی ہے لہذا وہاں حسنہ کی ضرورت نہیں ہے احسن کی ضرورت ہے بہت سنبھال کر کے آپ بات کیجئے اور طریق دعوت ہے اصول دعوت میں نہیں اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا داخل ہوتا اس میں اصول دعوت میں تو ایسا کہا جاتا ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنة والجدال الاحسنی ماتوف کیا جاتا ہے ماتوف نہیں کیا اگر جملہ ہی الگ لائے گیا وجادل اس کا مطلب وہ اصول دعوت صرف دو ہی ہے حکمت اور معزت حسنہ اور یہ جو جادل مناظرہ اور مباحثہ دیبیٹ ہے یہ دیبیٹ یہ طریق دعوت میں شامل ہے ناکہ اصول دعوت یہ اللہمہ علیسی کا نکتہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنة وجادلہم باللتی ہی احسن جی تو ایک تو سبیل کا مطلب سمجھ میں آئے دوسرے حکمت کا مطلب سمجھ میں آئے اور دوسرے معزت حسنہ کا مطلب سمجھ میں آئے اور مجادلہ اس سے سمجھاتا ہوں جہاں آس تین آدمی چڑھا لیتا ہے قرآن میں وہ بھی ہے کال الملو پیٹ بھرو جتنے رہے سینٹ لو اچھا ایک نکتہ اس میں اور بھی ہے کال الملو کال الملو کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے اول وہ بڑے لوگ ہونی چاہیے اس لیے کہ ایک آدمی اگر صدر گیا پچاسوں کو صدر دے جاہل اگر دس سو صدر جائیں ٹھیک ہے اسے ہاتھ تک ہے اسی وجہ سے ٹارگٹ نبی کا بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے آبا ساوتا واللہ جو کس پسپنزر میں آسل ہوئے حیرت کی بات نہیں جی ہاں بڑے بڑے ہو کال الملو اب یہ لوگ کہا کرے ہیں کال الملو من قومی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ کیا کہہ رہے ہیں اب تعقید لارہے ہیں اِنَّا اللَّه نَرَا اور فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ظَلَالٍ مُبِينٍ کا مطلب واضح گم رہی یعنی بچہ بھی سمجھ یعنی کہا تھا اے نوح تو اتنا گم رہی میں ہو کہ بچہ سمجھ جاتے کہ تو گمرا ہو مبین کا مطلب یہ ہے ایک بچہ سمجھ لے کہ تم گمرا ہو مبین اور فِي کا مطلب ہوتا ہے فِي فِي کا مطلب ہوتا ہے اندر یعنی کوئی چیز اگر اندر ہو تو اس کو چاروں طرف سے وہ چیز گھیرے رہتی ہے جیسے پانی ہے جیسے الماؤ فِي الْكَاس یہ جو ہے یہ اندر ہے الماؤ فِي الْكُوب کاس تو خرید شراب ہو جیسے کال کاس تو الماؤ فِي الْكُوب یہ پانی اس میں ہے میں اب دیکھو آپ یہ پانی میں ہے میں 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 اندر تو اس کو اس گلاس نے گھیر رکھا کی نہیں وہی کہہ رہے ہیں اتنا گمرا ہو چاروں طرف سے تو گمراہ یہ گھیرے ہیں صرف گمراہ نہیں ہے چاروں طرف سے ہم لپتا ہو ہم تھی اب دیکھو اور آدمی غصے میں نہیں آئے گا آدمی فورا آج دین چڑھا لے آرہی تو ہم میں گمراہ نہیں کہا تو خالی کہا دو ہم گمراہ میں گمراہ میں لپتا ہے جواب دیکھو احسن وہاں زلال ہے جو مسدر ہے یہ دلو علی القلیل والکفیر اور یہاں الزلال اس میں مر رہا ہے یعنی یہ ایک مرقبہ بھی واقع نہیں ہوا زلالت کا معاملہ اور فی نہیں ہے بے ہے مرر تو بی زید میرے پاس سے زلالت ہو کر نہیں گزری تم کہتو میں اندر ہوں اللہ حافظ یہ جواب ہے جواب دیکھو اس سمجھ میں آتا تو اور ان کے گناہیں چلو کل بات کریں گے کل ذرا پہلے ٹائم لے دیا جائے تاکہ جو وہاں گرہ تھا تو ارے لوگ پوچھا جائے دلی میں کیا ہے تو کیا بولو گے کتا بی مار ہے کہ کتا بی مار ہے کل نی دودھ اچھی لے لو اس کے بعد آؤ اللہ تعالیٰ مارکو تعالیٰ میں نیک امر اور اچھی سمجھ کی توفیق تا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين